ان کے ساسور کے کئی مر جاوا تھا ہم ان کے مر سے پڑیسان ہوئے ہیں ہم پریسان ہوئے ہیں بین سے دیکھئے دیبی جی بولیے آپ نہ ہت میری چکر میں پڑیسان ہیں کیوں میں اس وقت بڑی مصیبت میں ہوں آئیسی کونسی مصیبت ہے میرا نام راجیس کمار ہے میں اسی بلرام پر کر رہنے والا ہوں میرے بھائیہ ہیں جن کا نام رنجید کمار ہے ایک میری بڑی بہن تھی جس کا نام بیملہ تھا بہن بیملہ بچلن ہو گئی یہ بات جب بھائیہ کو معلوم ہوئی تو بھائیہ اپنے گسے کو سمحال نہ سکے اور غصے کے آبیس میں آ کر بہن بیملہ کا قتل کر دیئے اور قتل کرنے کے بعد اپنے آپ کو قانون کی حوالے کر دیئے بھائیہ میرے جیل چلے گئے ہیں گھر میں میری بھائی ماں ہے بھائی کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے در سے کرا رہی ہے گھر میں بتائیے بھلا اس حال میں آپ کی بات میں کیسے معلوم تو آپ اس لیے رو رہے ہو اور میری بات نہیں مان رہے ہو لیکن آپ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ میں کون ہوں اور میرا نام کیا ہے اور میں کہاں کی رہنے والی ہوں کون ہے دیبی جی آپ کہاں کی رہنے والی ہے میں ضرور بتاؤں گی میرا نام ممتہ ایڈوکیٹ ہے اور میں وکیل ہوں میں کہیں دور کی نہیں رہنے والی میں بھی اسی بلرامپور کی رہنے والی ہوں گھر میں میرے بھائیہ ہیں جن کا نام منتری مکھلال ہے اگر آپ میری بات مان جاؤگے اور میرے ساتھ سادی کر لوگے تو میں آپ کا روتا ہوا پریوار ہسا دوں گی آپ کی بھاوی ماں کی دعا میں کراؤں گی اور آپ کے بھائیہ کا کیس خود لڑوں گی اور جلد سے جلد ان کو ریہ کروا لوں گی نامیلہ سیٹ ہوئی گیا وکیل آیا ہے جلدیس ہائی کورٹ بن جا ہم ہائی کورٹ بن جائے تو سپریم کورٹ ہم چپراسی بھائے نا یہی توکہ سب دن مانگتا ہے ان کا رہی بھا بھیگ مانگ بھا ہم کہتے بھیگ مانگ کے کتنا کمائے لے تھا اتنے بڑے گاؤں جب توکہ ساور پیا نہیں ملیا پہلے سوچا کہتا نہیں سوچے والی بات یہ تو بھاؤں جا بت توکہ کے دے ارے ہم کہا تیس سو پی ام تو کو پنے بھاؤں جائے کی لاج کرو بھائی کے بڑے اکیل کر بیا یہ سب توکہ کرے کا جرورت ہی با جب میڈم جی کہا تیا تو بھائی کیس ہم لڑا تو بھاؤں جائے کی لاج ہم کراؤں تو توکہ باتیا مانم کا تاکالی بھاؤں دیکھ یار تو نہیں جانتا ہے یہ بڑے لوگ ہیں کہتے کچھ ہو رہے اور کرتے کچھ ہو رہے بھائی تو تو بھاؤں جائیسے وہ کراؤں ہم کئی سے کریں پیار کئے لیا لیکن پورا پیار جی کریا کائے آدھو پیار ہوتھ کا ہاں ایسے چھوائے چھوائے ہٹائے لباس کبھی کچھ ہو رہے چھوائے ہٹائے لی ارے یار ہم کہا تاہی تو ان کے پیار کے چکر میں نہ بھاؤں یہ یا تاہی چھوائے ڈھٹاؤں یہ تو رہے چکر میں پری ہاں ان کا اپنے پیار میں پگا لواوا کہہ اس کی اپن کام بنواواوا پیسہ ان سے ایٹھا بھاؤں جائے کی لاج کراؤں کہہ سے جب یہ کونوں بات تو اسے کہاں تو ٹرکائے جا اپن کام سرکائے جا ٹرکائے جا سرکائے جا ٹرکائے جا ٹرکائے جا جو انہیں دن بھائیا جیل تے چھوٹ کے آج جہاں دن ڈھرکائے دیا ٹرکائے 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 ہوں کہ میں اپنے آپ کو نام مرد سمجھوں گا کہ ہم رو تاکت کے سول خواہو پتہ ان کا اوالا دکھاؤ ہوں کہ وہ بین کر علاج چلا تھا ہے تمامی یہیں سلٹ جائے تو مالک لیبیلیسن لگا وہاں آوات ہے چلو آگے دیوی جی یہاں ہو کیا ہوا اگر آپ کو میری بات منجور ہے کی نہیں دیکھی جب آپ میری بھاوی ماں کا علاج کرائیں گی ہاں اور بھائیہ کا کیس لنیں گی تو میں آپ کی بات سے سہمت ہو سچ میں سچ میں لیکن ممتہ بولیے کونسی بات میرے ساتھ کبھی دھوکہ مت کرنا آپ یہ کیسی بات کر رہے ہو میں بھگوان کی سوگن دکھا کر کہہ رہی ہوں میں آپ کو دھوکہ کبھی نہیں دوں گی لَا 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 لَ پیچے نے اتنا جیادا کیا میں تیرا ہویا میں نباتا کیا پیچے نے اتنا جیادا دل مجیبوری اتنا جیادا کیا میں تیری ہو پیچے میں نباتا کیا موسیقی ملہا ہے مجھے پیچے کیا کسے اپنی پہلی محبت نہیں ملہا ہے مجھے پیچے کیا کسے ملہا ہے مجھے پیچے کیا کسے ملہا ہے مجھے پیچے کیا کسے کام تیری مگاہ ہو لے کیا تاکھیا کام تیری مگاہ ہو لے کیا تاکھیا میں تیرا ہو گیا ملہا ہے موسیقی 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 یہ بتاو نجر سے نجر ملا اکبادکار ہم گھرے سے لہوٹ کے چلائے آئے ابی تو ہیاں لب لب آنے یہاں بھول گیا تھا کیا بھول گیا تھا یاد آگیا سب بھاوی ماں کے علاج کرنا ہے بھائیہ کی جوانت کرانی ہے رحمان کیا بات ہے بھے تو کیوں رو رہا ہے اب اب رو رہا ہے اب حال تو میں اب کچھ بتائے گا کیوں رو رہا ہے تو کیا ہوا اب کچھ بتائے گا کہ ہم کو پاگل بنو دی رہا ہے بھائیہ 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 بھائ اگر تو بتائے گا تو رہے بہو جی کے بیٹو آپ بیدا بہو اتنی خوشی کی بات سالہ رو رہا ہے آ کے ایک بار پھر سے اتنی خوشی کی بات سالہ رو رہا ہے آ کے ایک بار پھر سے یہاں اب ایک کبار نہیں لیا تو وہاں یہاں بھائی چھوٹا بھائی پہلے بھی تو لیتا تھا اب چلی بھی اب چلی بھائی کہنا چلی بھی چلی بھی چلی بھائی کہاں چلی بھی آجا چل چل ہمیں شبابہ بھائی چل تمہاراں ہوں سب ہم تو رہاں ہاں ہوں بھیرا چل بھاوک دیکھ رہا ہوں اگر آپ پہلے کریں تو جائے ہیچت ہیچت بھی ہو سوئیے اب چل بھابی کی دیکھ رہ کر میں آ رہا ہوں گا جلدی آنگا جب ہیچے لگی بہت چلانے آ گیا ہوں جو اور سے رونے چلو میں آ رہا ہوں گھر بہت پاگل ہیڈی سٹپ کر دیتا ہے پاگل نہیں تھوڑا بولنے گا اے بھگوان اے دینانات کہاں ہے دینانات اے اے بھگوان جا گھرے چلا جا نہ لیگلا گے بھئیہ گھرے چلا جا سوہ بھئیہ جا مول بھئیہ کہ اے بھدیا ہمارے طرح اپنے سارا مولی اے بھگوان تُو نے میرے ساتھ انعائی کیا ہے دیکھا تہا تُجھے انعائی کرنا ہوگا بھگوان جا لولی لنگڑی بھی کبھے لولی لنگڑی کا کر گئے ہیں بھائی ساکھی لگا کام پہلے ممتہ جی دیکھو سامنے مندر دکھائی دے رہا ہے آؤ چلو مندر چلتے ہیں سب سے پہلے ہم دونوں مندر چل کر سادھی کریں گے اس کے بعد گھر چلیں گے اے جی چلیں گے تو لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ پیسہ دے رہی ہوں آپ گھر پر جانا بھابی ماں کے لیے دعا لے لینا اور گھر میں راسل نہ ہو تو راسل لے لینا اور جہاں تک بھائیہ کی بات ہے میں آج ہی ملائی کی ارجی کوٹ میں درج کروں گی اگر ملائی کی ارجی منجور ہو گئی تو میں آپ کو گھلاؤں گی اور بھائیہ سے ضرور ملاؤں گی اچھی بات یہ لیجئے کیا ہوا کچھ نہیں ممتا یہی سوچ رہا ہوں کہ آج کاس تو مجھے نہ ملی ہوتی تو میں کیا کرتا تیرا چہرہ دیکھنے کے بعد ہاں ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں کسی دیبی کو پا گیا ہوں کی جیسے سوچ لے رہلیق اوئی سندھنیاں مول پال ساور نگو ساور نگو ساور نگو ساور نگو ساور نگو بارا نہیں جلا کے راچھو تو ہمیں اپنے کو لئی آئے باب سے آئے اپنے پارا ہر اپنے کو لئی آئے باب سے آئے اپنے پارا ہر اپنے کو لئی آئے پن کے ہمرا جنگی میں آئی جنگے پارا ساور نگے دارا شاہدہ گوانا تو یہ کرا خوشی دیتا ہے تو نا جانے کیوں ساتھ ساتھ گم بھی دے دیتا ہے بچے کو جننت ہوا نہ جانے کیوں ہماری بچے کو بکھار بہت دیجی گھر میں ایک پیسہ نہیں ہے کہاں سے دوا لاؤں اللہ کا جہاں جاتا ہے اللہ اپنے کا نام نہیں لیتا آج آئے تو پھر بھاوی ماں بھاوی ماں میں چاچا بن گیا بھاوی ماں آج بڑی خوشی کی بات ہے آج تو میں پھولا نہیں سوا رہا ہوں کیونکہ میرے گھر میں ایک منہ آ گیا ہے بھاوی ماں جنا میرے منہ کو میری گود میں دے دو کم سے کم میں بھی تم منہ کو پیار کرلوں پیار کروگے صحیح ہے لیکن منہ تمہارے منہ کو بکھار بہت دیجی اگر تمہارے پاس پیسے ہو تو سب سے پہلے دوا لے کے آؤ یہ کیا کری بھاوی ماں میں سچ کریوں بھی ہے منہ کو بکھار ہے بھاوی ماں آپ پریشان نہ ہوں میرے پاس کچھ پیسے ہیں میں جا رہا ہوں اپنے منہ کیلئے دوا لاؤں گا دوا لاؤں گا دوں گا آپ منہ کو پلا دینا میرا منہ ٹھیک ہو جائے گا بڑی اچھی باتیں ہوئی ہیں لیکن بھاوی ماں آج آپ سے ایک بات کہنے چاہتا ہوں بولو کیا بات ہے جب میں گھر سے گیا پیسے کیلئے ہاں ہاں تو مجھے کہیں پیسے نہیں ملے میں تو اس جیسن پر جا کر بھیک مانگ رہا تھا کیا بات پہ ہو وہی پر میری ملاقات ایک وکیل صاحبہ سے ہو گئی پھر کیا ہو گیا انہی نے کچھ پیسے مجھے دیا ہے جس سے جا کر منہ کیلئے دوا لاؤں گا اور ملائی کی ارجی کوٹ میں درج کیا ہے ارجی منظور ہو گئی ہے اور آج بھائیہ سے ملنے کے لئے میں کچھری جاؤں گا بھا بھی ماں تم میں جا رہے ہیں ان سے ہاں بھا بھی ماں بھا بھی ماں ایک کام کرو مجھے بھی میں ساتھ لے کر چلو ایک بار ایک بار مجھے دکھا دو مجھے بھا بھی ماں ایسے جن لگ رہا ہے کہ انہیں دیکھے مجھے برسوں بیٹ گئے بھا بھا بھی ماں مل کر آوں گا اگلی بار جب بھائیہ کی پیسی پڑے گی تو میں خود آپ کو لیبا چلکے بھائیہ سے ملنے کے لئے بھا بھی ماں ٹھیک ہے پر پہلے دوا لے کے آؤ میں بھی جا رہا ہوں بھا بھی بھائیہ 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 ہمرا کے چاہیے بابوں تو ہوری سورتیاں ہمرا کے چاہیے تو ہوری سورتیاں مردہ مرئی ہاں تو ہمارے بنی کے ہمرا کے چاہیے تو ہوری سورتیاں